سیپہر کے تین بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمرہ یوسف سے خبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ قوم آج اٹھترمہ یوم آزادی میلی جوش و جذبے کے ساتھ منا رہی ہے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکالنے کے لیے نئی جذبے کے ساتھ ایک نئی سفر کا آغاز کرنا ہوگا آرمی چیف نے کہا ہے کہ مسلح افواس پر قوم کا غیر متزلزل اعتماد ملک کا سب سے قیمتی اساسہ ہے نائب وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹا میں کورا کرکٹ کے انتظام کے منصوبے کا افتتاح کر دیا اسرائیلی حملوں میں مزید پچیس فلسطینی شہید ہو گئے ہیں اور حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے اور اب خبروں کی تفصیل قوم آج اٹھتر ماہ یوم آزادی اس عظم کی تجدید کے ساتھ منا رہی ہے کہ تحریک پاکستان کے جذبے کے تحت کام کرتے ہوئے ملک کو حقیقی اسلامی فلاحی ریاست بنایا جائے گا دن کا آغاز وفاقی دار الحکومت میں اکتیس اور سبائی دار الحکومتوں میں اکیس اکیس طوپوں کی سلامی سے ہوا مساجد میں ملک کے عمد سلامتی اور خوشحالی کیلئے خصوصی دعائیں مانگی گئیں پرچم کشائی کی مرکزی تقریب اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر ہوئی وزیراعظم محمد شباز شریف نے قومی پرچم لہرائیا پرچم کشائی کی ایسی تقریبات ملک پر میں صوبائی، ڈیویشنل، زلائی اور تحصیل ہیڈکوارٹرز کی سطح پر بھی منقید ہوئیں آج صبح مزار قائد پر گارز کی تبدیلی کی تقریب ہوئی ملک کے تمام شہروں میں سڑکوں کے کنارے پرچم، بیچیز، سٹیکرز اور یوم آزادی کے حوالے سے کپڑوں کے سٹالز لگائے گئے ہیں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلیویشن یوم آزادی کے حوالے سے خصوصی پروگرامز نشر کر رہی ہیں جن میں تحریک پاکستان کے ہیروز کے خدمات کو اجاگر کیا جا رہا ہے اور پاکستان کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے ان کے غیر معمولی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے قوم کی تقدیر بدلنے اور ملک کو ترقی خوشحالی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے سخت محنت، ایمانداری اور جذبی کی ضرورت پر زور دیا ہے وہ آج صبح اسلام آباد میں یوم آزادی کے سلسلے میں منعقدہ مرکزی تقریب سے خطاب کر رہے تھے وزیراعظم نے کہا کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے خود احتسابی کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ ملک کو مجودہ بہرانوں سے نکالنے اور نئے سفر کے آغاز کے لیے نئے جوش و جذبے سے کام کرنا ہوگا ملک کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے وزیراعظم نے مہنکائی اور بجلی کی قیمتوں میں کمی اور پاکستان کی میشت کی بحالی کے لیے خون کے آخری قطرے تک سخت محنت کرنے کا عظم ظاہر کیا انہوں نے کہا کہ مہنکائی اور بجلی کے بلوں میں کمی لانا زراعت اور سنت کی ترقی برامدات میں اضافے اور بجلی سارفین کا سہورت دینے کے لیے ضروری ہے شہباز شریف نے اعلان کیا کہ قوم آئندہ چند روز میں بجلی کی قیمتوں میں کمی کے حوالے سے خوش خبری سنے گی انہوں نے کہا کہ پانچ سالہ اقتصادی پروگرام جلد پیش کیا جائے گا وزیراعظم نے نوجوانوں پر زور دیا کہ وہ اپنی پڑھائی تربیت اور ہنر پر توجہ دیں اور افرہ تفریح انارکی اور گمراہ کرنے کی قوتوں کا شکار نہ بنے انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دشمن ڈیجیٹل دہشتگردی کے ذریعے ان کے ذہنوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں اس موقع پر وزیراعظم نے کشمیری اور فلسطینی عوام کی اپنے حقوق کے لیے جاری جدوجہد میں پاکستان کے عوام کی حمایت کا ایادہ بھی کیا سدہ مولکت آصف علی زرداری نے یوم آزادی کے موقع پر ایک سو چار ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو پاکستان کے لیے ان کی خدمات کے اعتراف میں ایوارڈز دینے کی منظوری دے دی ہے یہ ایوارڈز اگلے سال تئیس مارچ کو ایک خصوصی تقریب میں دیے جائیں گے سابق وزیراعظم ظلفکار علی بھٹو شہید کو عوامی خدمت کے شعبے میں ان کی بے مثال خدمات کے اعتراف میں نشان پاکستان کا ایوارڈ دیا جائے گا کھیلوں کے شعبے میں عرشد ندیم کو ہلال امتیاز اور مراد صد پارہ کو ستارہ امتیاز جبکہ عدب کے شعبے میں ناصر قاظمی کو بعد از مرگ نشان امتیاز کا ایوارڈ دیا جائے گا شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان السعود کو ان کی پاکستان کے لیے خدمات کے اعتراف میں ہلال پاکستان کا ایوارڈ دیا جائے گا ریڈیو پاکستان کے قیام کے سالگرہ بھی آج منائی جا رہی ہے کیونکہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ایک ہی دن مارز وجود میں آئے ہیں ریڈیو پاکستان سے انگریزی میں پہلا اعلان ظہور آزر نے لاہور ریڈیو سٹیشن سے تیرہ اور چودہ اگس انیس سو سنتالیس کی درمیانی شب کو کیا اس کے فوری بات مصطفی علی حمدانی نے اردو میں پاکستان کے مارز وجود میں آنے کا اعلان کیا اسلام علیکم پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں تیرہ اور چودہ اگس ان سنتالیس اس وی کی درمیانی رات بارہ بجے ہیں طلوع صبح آزادی پاکستان کے قیام کے وقت ریڈیو پاکستان کو پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس کا نام دیا گیا بعد نے اس کے ریڈیو پاکستان سے منصوب کر دیا گیا بیس دسمبر انیس سو بہتر میں اس کا نام بدل کر پاکستان بروڈکاسٹنگ کارپوریشن رکھ دیا گیا ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بولیٹن کے فورند بعد قومی نشریاتی رابطے پر ریڈیو پاکستان کی ملک کیلئے خدمات کے ستتر سال کے عنوان سے ایک خصوصی ڈاکیومنٹری پروگرام نشر کرے گا بری فوج کے سربراہ جنرل سید آسی ملی نے تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے ملک کی حفاظت و دفاع کے عظم کا اعادہ کیا ہے وہ گزشتہ رات ملک کے یوم آزادی کے موقع پر پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی پروڈ سے خطاب کر رہے تھے بری فوج کے سربراہ نے زور دے کر کہا کہ پاکستان دشمن کی کسی بھی جاریت کا فوری اور مو توڑ جواب دینے کیلئے تیار ہے بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ عوام اور مسلح فوج کے درمیان باہمی اعتماد کے رشتے کے ساتھ قوم چیلنجز سے مسلسل مضبوط ہو کر ابری ہے انہوں نے تقسیم اور انتشار کے خلاف خبردار کیا جو اندرونی اس حکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور بیرونی جہاریت کے لیے راہ ہموار کر سکتا ہے آرمی چیف نے باور کرایا کہ کسی بھی منفی قوت کے خلاف مسلح فواش پر قوم کا غیر متزلزل اعتماد ملک کا سب سے قیمتی اساسہ ہے انہوں نے قائد عظم محمد علی جناح کے قوم کی اجتماعی تعمیر کے مطالبے کی اہمیت پر زور دیا اور پاکستان کے قائدین شہدہ اور سابق فوجوں کے لیے تحسین اور احترام کا اعادہ کیا یوم آزادی کے موقع پر جوائنٹ سرویسز ہیڈکوارٹرز جنرل ہیڈکوارٹرز اور مسلح فواش کے تمام ہیڈکوارٹرز میں پرچم کشائی کی پر وقار تقریبات منعقد کی گئیں مسلح فواش کے سینر افسران نے پرچم کشائی کی تقریبات میں شرکت کی اور قومی پرچم کو سلامی دی یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں نائب وزیراعظم اسحاق ڈار اور وزیراعلا بلوچستان میرسر فراس بکٹی نے آج کوئٹہ میں کورا کرکٹ کے انتظام کے منصوبے کا افتتاح کیا اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ کوئٹہ ویسٹ منیجمنٹ پروجیکٹ سے لوگوں کو صفائی کی بہترین سہولیات میسر آئیں گی وزیراعلا بلوچستان میرسر فراس بکٹی نے کہا کہ یہ منصوبہ تین ماہ کے قلیل مدت میں مکمل کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ صفائی حکومت لوگوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے بنیادی سہولیات کی فراہمی پر خصوصی توجہ دے رہی ہے اسحاق ڈار اور میرسر فراس بکٹی نے نادرہ کے 21 نئے ریجسٹریشن مراکز اور 6 موبائل ریجسٹریشن گاڑیوں کا بھی افتتاح کیا یہ ریجسٹریشن مراکز اور موبائل گاڑیاں ملوچستان کے دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کو ریجسٹریشن کرانے اور قومی شناختی کارڈ کے حصول میں سہولت فراہم کریں گے اسرائیلی حملوں میں مزید 25 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں وستی اور جنوبی غزہ کی پٹی میں نصیرات، مغازی، خان یونس اور رفاہ کے علاقوں میں 20 افراد شہید ہو گئے ہیں حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے پیٹرول کے قیمت میں 8 روپے 47 پیسے فی لیٹر کی کمی کی گئی ہے جو اب 260 روپے 96 پیسے فی لیٹر دستیاب ہوگا ہائی سپیڈ ڈیسل کی فی لیٹر قیمت میں 6 روپے 70 پیسے کمی کی گئی ہے نئی قیمت 266 روپے 7 پیسے ہوگی نئی قیمتوں کا اطلاق آج سے ہو گیا ہے اور اب موسم محکم موسمیات کی پیش کوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران جنوب مشرقی سندھ اور شمار مشرقی اور جنوبی پنجاب میں تیز ہمائی چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے کشمیر خطہ پوٹوہار اسلام آباد بالے خیبر پختونخواہ مشرقی پنجاب اور مشرقی بروچستان میں شام اور رات کے وقت میں تیز ہمائی چلنے اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کے توقع ہے آج ایک اور کیا گیا آخر میں اہم خبروں کا خلاص ایک بار پھر سن لیجئے قوم آج 70 یوم میں آزادی ملی جوشو جذبے کے ساتھ منا رہی ہے وزیراعظم نے کہا ہے کہ ملک کو موجودہ بہرانوں سے نکالنے کے لیے نئی جذبے کے ساتھ ایک نئی سفر کا آغاز کرنا ہوگا آرمی چیف نے کہا ہے کہ مسلح فاش پر قوم کا غیر متزلزل اعتماد ملک کا سب سے قیمتی اساسہ ہے حکومت نے آئندہ پندرہ روز کے لیے پیٹرولیاں مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی ہے اس کے ساتھ خبریں ختم ہوئی مسید خبروں تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ ریڈیو ڈوی 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 ڈوٹ پی کے پر اور فیس بوک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشلل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملائسہ کیجئے